بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی ماں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق کے سعودی عرب میں تمام تر ممالک سے بھائی فلائٹس کب سعودی عرب میں داخل ہو سکیں گی بھائی آپ نے سب سے پہلے تم آپ کو یہاں یہ بتا دوں جولائی کا سنا ہوگا اس کے بعد آپ نے دس اگست کا شور سنا تھا شوشل میڈیا پر آٹھویں ماں کی دس طریقہ اور وہ بھی گزر گی اور ابھی بھائی ایک خبر گردش کر رہی ہے شوشل میڈیا پر انتی سپتمبر جیسے بھائی اے آر وائی یعنی کئی سما ایسے بڑے بڑے ٹویٹر پیج بڑے بڑے نیوز چینل بھی شیئر کر رہے ہیں تو اس کے متعلق بھائی سعودی جوازات یا سعودی عرب کے کس ادارے نے کیا انفرمیشن دی ہے وہ بھائی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا تو سب سے پہلے بھائی بات کریں گے اگر جوازات کی تو جوازات نے بھائی کچھ دن پہلے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ تمام تر افراد جو سعودی عرب سے چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں ان کی ہم نے مدت بڑھائی ہوئی ہے تین ماہ کی وہ اپشر کے تھرو بھائی اپنا چیک بھی کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی کا اپشر اکاؤن نہیں بھی بنا ہوا ہے تو وہ اس کی بھی بھائی مدت بڑھا ہا دی گئی تھی رہی بات بھائی سعودی عرب کے انٹری کے متعلق تو اس کے متعلق جوازات نے یہ کہا تھا کہ آپ اپشر کے تھرو کانٹیکٹ میں رہیں ہمارے جیسے ہی ہم انٹرنیشنل فریٹس کے متعلق سوچیں گے تو بھائی یہ ایک دیفنیلٹی بات ہے کہ آپ اپشر کے تھرو ہی اپنی درخواست دائر کریں گے کہ بھائی میں بھی سعودی عرب میں واپس آنا چاہتا ہوں تو آپ کو بھائی آپ کا سارا بائیو ڈیٹا واپسی سینڈ کر دیا جائے گا کہ آپ بھائی بلکل آ سکتے ہیں اپنی ٹکل لیں اور آ جائیں اگر آپ کے پاس بھائی اپشر اکاؤن نہیں ہے تو آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی والے بھی آپ کے نام کے تھرو بھائی جوازات کو آپ کی درخواست جمع کروا سکیں گے اس کے متعلق کوئی کسی قسم کی آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی چلتے ہیں یہ سعودی عرب کے کس ادارے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل فریٹس جو سعودی عرب کی ہیں وہ 29 ستمبر کو کھور رہے ہیں یا نہیں کھور رہے ہیں تو بھائی وزارت سہت کی طرف سے یہ ایک خبر شائع کی گئی تھی جو میں ابھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھا بھی رکھا ہوں جس میں بھائی صرف اور صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام بندے جو چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور سعودی عرب میں واپس آنا چاہتے ہیں یعنی کہ انٹرنیشنل فریٹس سعودی عرب میں داخلے کی ہم اس وقت ہی کھولیں گے جب سعودی عرب کے بھائی اس ویرس کو لے کر حلات ٹھیک ہوں گے اور اس کے علاوہ بھائی یعنی کہ آپ کو بھائی وہ پوری سیفٹی کے ساتھ لائیں گے وہ ان کا ایک بھائی پورا طریقہ کار ہوگا وہ آپ کو اگاہ کریں گے اس سے کہ آپ ادھر سے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر رپورٹ پہلے سینڈ کریں اس کے بعد ادھر آپ کو کنٹین نہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا یہ بھائی ایک پورا طریقہ کار آپ کو اس سے وضاحت پوری طریقہ سے ملے گی وہ بھی بھائی تب جب انٹرنیشنل فرائٹس کا بھائی اعلان کیا جائے گا سعودی جوازات کی یا سعودی وزارت داخلیہ کی یا وزارت صحت کی طرف سے ابھی بھائی صرف اور صرف یہی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ تمام بندے جو سعودی عرب میں داخل ہونا چاہتے ہیں یعنی کہ چھوٹی والے میرے بھائی ان کو بھائی بہت جلد ہم سعودی عرب میں انٹر ہونے کی اجازت دے دیں گے لیکن بہت جلد سے مراد بھائی یہی ہے کہ ابھی بھائی دس سے پندہ دن اور اگر میں اپنا بھائی اپنی بات کروں تو میرے حساب سے اس ماہ کے یعنی کہ یہ نوے ماہ کے آخر میں بھائی انٹرنیشنل فرائٹس سعودی عرب کی ہو سکتا ہے کھول دی جائیں تو یہ جو بھائی سوشل میڈیا پر ابھی تک آپ خبریں دیکھ رکھے ہیں خاص کار جس میں 29 سبتمبر کا ابھی ذکر کیا جا رکھا ہے اس ماہ کے آخر میں تو یہ ایک فیک نیوز ہے جی یہ کسی قسم کی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی بھی نیوز سب سے پہلے بھائی آپ ٹویٹر پیج چیک کر سکتے ہیں جوازات کا وزارت داخلیہ کا سب سے پہلے بھائی جوازات وزارت داخلیہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر ان کے جو بھائی پیج ہیں ٹویٹر پر یا ان کے جو سرکاری چینل ہیں ان پر سب سے پہلے بھائی یہ خبر نشر کی جائے گی اس کے بعد ہی یہ جو بھائی ایئر وائے سما والے یا میں یا اور کوئی یوٹیوبر ہے وہ اس کے بعد ہی لگا سکے گا اس سے پہلے جو بھی بندہ آپ کو کوئی بھی نیوز دے رکھا ہے انٹرنیشنل فرائٹس کے متعلق تو وہ بھائی بلکل جھوٹ ہے ابھی اپنی شہد کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ